آپ کو ایک بار پھر سے جن ایکسپریس ٹرین کی افتتاہی تقریب میں لیا چلتے ہیں جہاں پر وزیراعظم عمران خان خیطاب کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے میں اس طرح فرق ہوں کہ میں وہ پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے تو وہ فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو وہ کر دو یہ اس کو بھی پیسے دے دو اشوریوں کی تھیلی ادھر بھی پھینگ دو لیکن کیونکہ میں ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں اس لئے مجھے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے کہ ایک بجٹ بنتا ہے اس پہ پیسے ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں پرائیورٹی کے مطابق تو میں یہ کہنے ان پرنسپل مزدوروں کو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے ان کی تنخائیں بڑھنی چاہیے ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس پاکستان میں میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے بھی اس ملک میں تنخواہ دار اور کمزور طبقہ ہے سب کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے کیونکہ اس سے کوئی مشکل وقت نہیں ہوتا ایک گھرانے پہ کہ اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہوں گھر میں اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے یہ انسان سب سے بے بس فیل کرتا ہے اس ٹائم پہ لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں سب سے غریب طبقوں پہ خاندانوں پہ کہ سات لاکھ بیس ہزار روپے کی ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو یہ شروع ادھر سے کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی لیکن میں آپ کو تب کنفرم کروں گا جب میں وہ فانانس منسٹر سے ڈسکس کروں گا کہ پیسہ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے کیونکہ میں آپ سے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا میں وہ ڈراما نہیں کرنا چاہتا یہاں آکے کہوں کہ جی تعلیم بجوالوں کے جی عمران خان کر رہا اور بعد میں پتا چلے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے جو شیخ صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انگریز جو ہمارے لیے جو ریل کی پٹڑی چھوڑ کے گیا تھا تو بجائے اس کو بڑھانے کے جو ساری دنیا میں بڑھی ہے پاکستان میں اس سے بھی دو ہزار کلومیٹر ہم کم چلے گئے ہیں یعنی دو ہزار کلومیٹر جو انگریز پٹڑی بنا کے گیا تو اس سے کم ہے آج اور یہ ہم سب کے لیے یہ کیا پیغام ہے اس ملک کو کیونکہ ریل استعمال کرتا ہے عام آدمی ساری دنیا میں یہ ایک عام آدمی کا سفر ہے ریل پہ اور یہ پیسے والے لوگوں گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو موٹرو ویز کی ضرورت ہے لیکن عام آدمی ساری دنیا کے اندر ریل بے پہ ٹرائول کرتا ہے اور یہ ایک ملک کی پرائیورٹی شو کرتی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک معاشرہ نچلے طبقے کی سہولتیں پیدا کرے وہ صرف ایلیٹ کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے دیکھیں مثلا سو روپے آئے ملک میں خرچ کرنے کے لیے ملک کی پرائیورٹی کا تب پتہ چلتا ہے کہ وہ سو روپے آئے اگر ٹوٹل خرچ کرنا ہے تو وہ سو روپے آئے کس طبقے کیلئے خرچ کرتا ہے پاکستان کی آج تک تاریخ یہ ہے کہ وہ جو سو روپے آئے اس کی اکثریت چلی جاتی ہے ایلیٹ کلاس کے اوپر آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ پیسے والے لوگوں کے لیے انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچ ہے اردو میڈیم سکولوں پہ کتنا خرچ ہے دینی مدرسوں پہ کتنا خرچ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کی پرائیورٹی کدھر ہے پھر انگریزی میں ہوتا ہے امتحان سیول سروس کا سب سے امپورٹنٹ امتحان ہوتا ہے جس میں نوجوان اپنے فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنے لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کتنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس امتحان میں شرکت کر سکیں سیول سروس کے اسی طرح یہ جتنی بھی ہسپتال دیکھ لیں اگر پیسہ ہے تو اچھا علاج ہے نہیں تو سرکاری ہسپتال اور سرکاری ہسپتال جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ نیچے گرتے گئے ہیں اب اچھا علاج ہے تو پرائیورٹ ہسپیٹلز میں ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو میں جب نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں ایک نئی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ سو روپے میں سے اکثر جو زیادہ پیسہ خرچ ہو کہ ہم نچلے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر کیسے لاسکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے محضب معاشرہ اور یہ چائنہ نے کیا تھا چائنہ نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم نے ابھی تک ہمارا اوپر کا طبقہ امیر ہوتا گیا ہے اور نیچے جو طبقہ ہے ان کی جو سٹینڈڈ آف لیونگ ہے وہ بلکہ نیچے چلی گئی ہے برے صغیر میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں اس لیے آج خاص طور پہ آیا تھا یہاں شیخ صاحب کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ریل ریلوے کا جو جو انسان جو ٹریول کرتے ہیں ریلوے پہ وہ ہماری عام پبلک ہے ایک تو عام پبلک کے لیے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے دوسرا سڑکوں کے اوپر اگر پریشر اتارنا ہے تو ہمیں ریلوے کی اپنی اس کو ریلوے کو ڈیولپ کرنا ہے اپنی جو سارے ملک میں جو پٹڑی ہیں ان کو بڑھانا ہے جو ایمل ایمل اون کی بات کر رہے ہیں یہ ایک انقلاب آ جائے گا پاکستان میں اگر کراچی سے پشاور تاک اگر ایمل ایمل اون بن جاتی ہے تو یہ سے جو ملک کو معاشی طور پر فائدہ ہے جو ٹریول کے اندر لوگوں کے سانی ہو جائے گی اور خاص طور پر عام انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی تو وہ ایک انقلاب ہے اور پھر جو فریٹ کی آپ نے بات کی کہ یہاں مافیا بیٹھا ہوا تیل والا جو کہ صرف ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر وہ ٹینکز کا مافیا ہے اور جو اصل سستہ ٹریول ہے فریٹ کے لیے وہ ٹرین ہے اس کے اوپر تو یہ میں فوری جا کے یہ تو میرا وعدہ آپ سے کہ فوری جا کے میں نے منسٹری او پٹرولیم کو کہنا ہے کہ ہماری ٹرینز استعمال کرے فریٹ کے لیے وہ سستہ بھی ہے سڑکوں کے پر بھی کم ٹریفک ہے اور ریلوے کو بھی فائدہ ہوگا جو کہ اب تک لاؤس اپ میں جو دکسان میں جاری تھی خسارے میں جاری تھی ریلوے اور اس خسارے کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی نفع بناتی جائے تو ریلوے کو ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی میں شیخ صاحب آخر میں آپ کو اس چیز کے پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں جس محنت سے آپ پاکستان کی ریلوے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آپ محنت کر رہے ہیں میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو پورا یقین دلواتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری طرح میں مدد کروں گا کیونکہ میرا یہ امان ہے کہ جب تک ریلوے جتنی ریلوے کی ہماری سٹینڈرڈز اور ٹریول بڑھتا جائے گا ہمارے عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی ہمارے سڑکوں کے اوپر سے پریشر اترے گا اور وہ ایک ایسا ٹریول ہے جو کہ آخر میں تورزم میں ہمیں بڑے مدد کرے گا جو پاکستان کے اندر جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان میں تورزم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے یہ اللہ نے اس ملک کو آپ کو اندازہ نہیں کہ تورزم میں کیا کیا چیزیں دی ہیں ہمارے یہاں حکمران جو تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا پاکستان کی کتنی اللہ نے کیا کیا خوبصورت دی ہے کہ جن کی چھٹیاں ساری لنڈن میں ہوتی تھی ان کو کیا پتا کہ پاکستان کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے تو تورزم کے لیے بھی ہمیں ٹرینز کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس میں بھی شیخ صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا کہ ہماری جتنی بھی جال پھیل جائے ٹرینز کا سارے پاکستان میں جو کہ ہمارے ہر طرح ہر طرح وہ ملک کے اندر مدد کرے گا اور اس کے اندر ہم پوری مدد لیں گے چائنہ سے اس وقت جو سب سے دنیا میں آگے ٹرین ٹیکنالوجی میں ہے وہ چائنہ ہے چائنہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اپریل کے اینڈ میں بھی اور اس میں بھی میں آپ کے لیے پوری طرح جو ایمل وان بھی اور باقی بھی جو پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی میں چاہتے ہیں ٹرین ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا وہ انشاءاللہ چائنہ کی ہم پوری مدد مانگیں گے بہت بہت شکریہ